بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امریکہ سیر شہسینہ اگر آپ کہیں جا رہے ہیں یا کہیں پر بھی آپ کا کسی سے سامنا ہو جاتا ہے اور کسی غلط فہمی سے یا کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے تو تو میں ہو جاتی ہے گالی گلوچ ہونا شروع ہو جاتی ہے لڑائی جگڑا بھی ہوتا ہے یا ہونے لگتا ہے یا ہو جاتا ہے تو وہاں پر بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سکیور کیجئے اکلمندی کا مظاہرہ کیجئے اور اسے بولیے کہ اگر آپ کی گلتی ہے تو میں معاف کرتا ہوں اور اگر میری ہے تو مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ میں لڑائی جگڑا نہیں کرنا چاہتا اور تب تک نہیں کرنا چاہتا جب تک میں اپنے گول کو حاصل نہیں کر لیتا جب تک میں اپنی منزل تک نہیں پہنچ جاتا جب تک میں وہ جو کام میرے رب نے میرے ذمہ لگائے ہیں انہیں پورا نہیں کر لیتا وہ کام چاہے آپ کے ماں باپ کی ذمہ داری ہو بہن بھائیوں کی یا جو بھی ہو تب تک آپ اس سے لڑائی جگڑا نہ کیجئے اور معاف کیجئے یا اس سے نظر انداز کیجئے یا معافی مانگ لیجئے کیونکہ معاف کرنا اور معافی مانگنا یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کر دیتی ہیں اور اگر ان کا صحیح استعمال نہ کیا جائے تو یہ چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو بھی اتنا بڑا بنا دیتی ہے کہ زندگی تو برباد ہوتی ہے زندگی ہی چلی جاتی ہے اور اگر آپ کے ساتھ والا دوست یا کوئی بندہ بھی جو آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ تم بزدل ہو تو اسے بولیے کہ ہاں میں بزدل ہوں تب تک جب تک میں اپنی منزل کو حاصل نہیں کر لیتا اور یہ بزدل ہی میری بہادری ہے اور مجھے اس پر فہر ہے اور میں بزدل ہی رہنا چاہتا ہوں تو اس قسم کے دوستوں سے بھی دور رہیے یعنی اپنے آپ سے دور رکھئے کیونکہ یہ وہ دوست ہوتے ہیں جو کہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کی شکل میں یہ دوست ہو جو آپ کو اشتیال دلوانے کی کوشش کریں دینے کی کوشش کریں تاکہ آپ لڑائی جگڑا کریں اور اگر کریں گے تو پھر اس کا نقصان اٹھائیں گے نہ صرف آپ بلکہ آپ کی فیملی بھی اس لیے ان چیزوں سے جو کہ فضول چیزیں ہیں دور رہیے اور جب تک اپنی منزل کو حاصل نہیں کر لیتے تب تک کچھ نہ کیجئے اور جب آپ اپنی منزل کو حاصل کر لیں گے تب آپ سے آنے ہو جائیں گے پھر یہی چیزیں آپ کو اس وقت فضول لگیں گی اپنا بہت سا حیار رکھے اور اپنے ساتھ جڑے ہوئے سبھی لوگوں کا بھی اپنے ماں باپ کا بہن بائیوں کا بیوی بچوں کا عزیزوں کارب کا دوستوں کا ہمسائیوں کا غریبوں یتیموں مسکینوں اور بزرگوں کا بھی اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے آسانیاں پیدا کیجئے کسی کے لیے کوئی چھوٹی سی مشکل بھی پیدا نہ کیجئے اور فلسطین کے لیے دعا کیجئے خدا تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے آمین جزاک اللہ اور اس قسم کے دوستوں سے دور رہیے اور ماف کر دینا یا مافی مانگ لینا یہ ایک ایسا گر ہے جس نے جان لیا وہ کامیاب ہو گیا دنیا اور آہرت دونوں میں جزاک اللہ